السلام علیکم دوستو and welcome back to my video آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایسی افر لے کر آیا ہوں کہ آپ گھر بیٹے بلکل فری میں کرپٹو ارنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی پیسہ دینا نہیں پڑے گا بس آپ کو سمال سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی جیسی آپ کی کرپٹو واپس آئے گی ویسی آپ کے پیسے بھی آپ کے پاس بلکل فری میں واپس آجیں گے without any cutting آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ کس طرح ہم بائننس سے فری کے ائر ڈروپس لے کے انہیں sell کریں گے اور ان سے earning کریں گے سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ای ٹو زی کمپلیٹ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے کون سا کوئن بائے کرنا ہے FDUSD یا پھر BNB اور اس کو کس طرح آپ نے stake کرنا ہے یہاں پہ سو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو میں اپنے کمپلیٹر کے پر ریکارڈ کروں گا کیونکہ بالکل سیم سٹیپ آپ کو میں موبائل کے پر بتا چکا ہوں وہ آپ کو سانی سے بتا چلے گا میں آپ کو ساتھا گائیڈ کرتا رہوں گا کہ موبائل میں یہ اپشن آپ کو کہاں پہ ملے گی سو ابھی تک آپ نے اپنا بائننس کا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو نیچے آپ کو اکاؤنٹ کا لنک ملے گا آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح آپ بناتے ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ملے گی اور باقی ایک اور ویڈیو بتائیے جس کے اندر میں نے پی ٹو پی ٹریڈنگ اور پھر سپورٹ ٹریڈنگ کا بھی بتایا کہ کس طرح آپ اپنے فنڈس بائننس کے اندر لاسکتے ہیں سو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اب ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں نے یہاں پہ اپنی کمپیوٹر کے اندر بائننس کو اپن کر لیا ہے آپ بھی کمپیوٹر میں اپن کر سکتے ہیں سمپلی آپ سائنن کریں گوگل کے پر آپ سرچ کریں گے بائننس بائننس کی ویب سیٹ اپن ہو جائے گی موبائل سے اگر آپ نے لوگن کیا تو اوپر آپ کو سکین کی اپشن نظر آئے گی آپ نے اس سکین کی اپشن کو موبائل میں سکین کرنا ہے فوراں سے آپ کو یہاں پہ اوثرائز ہو جائے گا اور آپ کو کوئی بھی ایمیل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جانا ہے لاؤنچ پینڈ اور لاؤچ پول میں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ دوستو مور والے سیکشن میں آ جانا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہاں پہ فنڈ اویلیبل ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو سپورٹ اور پی ٹو پی ٹریڈنگ میں بتا دیا کہ کس طرح آپ یہاں پہ فنڈ لاسکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پہ مور والے سیکشن میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لاؤنچ پینڈ اور لاؤنچ پول اس کے اوپر آ جانا ہے اب موبائل میں آپ کو یہ اپشن وہاں پہ ملے گی آپ نے موبائل میں اوپر رائٹ کورنر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا مور کا اپشن مور میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو سرچ کا اوپشن نظر آئے گا وہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے لاؤنچ پیٹ اور لاؤنچ پول جیسے آپ لاؤنچ پیٹ اور لاؤنچ پول سیلیکٹ کریں گے سو آپ کے سامنے ایسا انٹر فیس ہو جائے گا فیل وقت ایسا تو نہیں ہوگا لیکن اس کی ترطیب تھوڑی سی چینج ہوگی کیونکہ یہ موبائل میں نہیں کمپیوٹر میں اوپن ہے سو آپ جیسے ہی اوپن کریں گے آپ کے سامنے ایسا انٹر فیس آجے گا ابھی اس کوئن کی فارمنگ چل رہی ہے اس کوئن کا نام ہے اومنی سو آپ اس کوئن کو فری میں ائر ڈروپ اس کے حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اس کا فور ڈیس کا پیڈیٹ ہے جن کے اندر ابھی صرف ٹو ڈیس لیفٹ رہ گئے ہیں سو آپ نے جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے سٹریک پہ جا کے تاکہ آپ فری کے ائر ڈروپ سیاں سے لے سکیں سو اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اومنی والے پہ آ جانا ہے اس کے نیچے آپ کو ویو مور نظر آ رہا ہے میں یہاں پہ ویو مور کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ ویو مور کے اوپر کلک کیا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جنسا نیا کوئن ابھی ابھی بائنانس کے اوپر لسٹ ہوئے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں ساغا ساغا کوئن کی بھی یہاں پہ فارمنگ ہوئی تھی جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بھے یہاں پہ اینہ کوئن اس کی بھی یہاں پہ فارمنگ ہوئی ہے اور یہ بھی یہاں پہ بلکل فری میں کمپلیٹ ہو چکے ہیں میں نے اینہ کے اندر انویسٹ کیا تھا ویسے میں نے ساغا کے اندر نہیں کیا سو آپ جا کے ان کی پرائز دیکھ سکتے ہیں جس پرائز میں وہ لسٹ ہوں گے آپ سمپلی انہی پرائز میں سیل کر کے آپ اپنے ارنڈنگ کر سکتے ہیں اب جو اینہ پرائز ہے کوئن ہے اس کی پرائس آئی تھنگ ون پوائنٹ کچھ ڈولر پر جھا رہی ہے اگر آپ کے پاس جتنے کوئنس ہوگئے آپ انہیں سیل کر کے رام سے انڈنگ کر سکتے ہیں تو اس طرح دوستو یہاں پر نیچے جتنے بھی کوئنس لسٹ ہیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آجیں گے جن کی فارمنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اوپر ابھی اس کوئن کی فارمنگ چل رہی ہے آپ سمپلی اس کوئن کے اوپر انویسٹ کر سکتے ہیں اب اس کے لئے آپ نے اس کو ایف ڈی یو ایس ٹی میں کرنا ہے بی این بی پول میں کرنا ہے زیادہ تر لوگ یہاں پہ ایف ڈی یو ایس ٹی میں کرتے ہیں کیونکہ ایک سٹیبل کوئن ہے بی این بی کی پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتے ہیں اگر اس کی پرائس اوپر جائے گی تو آپ کو یہاں پہ زیادہ پروفٹ ہوگا اگر نیچے آئے گی تو اس کے اندر آپ کو پروفٹ کم ہوگا اس لئے لوگ زیادہ ایف ڈی یو ایس ٹی میں آتے ہیں کیونکہ یو ایس ٹی کوئن ایک سٹیبل کوئن ہے آپ سمپلی سٹیک کے بٹن کے پر کلک کر کے آرام سے یہاں سے سٹیکنگ کر سکتے ہیں لیکن سٹیکنگ سے پہلے آپ نے پہلے اس کوئن کی ہسٹری کو چیک کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ اس کوئن کی ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے ویب سائٹ کو اپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو پہلے چیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کا وائٹ پیپر چک کرنا ہے اب یہ وائٹ پیپر کیا ہوتا ہے یہ کسی کوئن کی بیک بون ہوتی ہے اس وائٹ پیپر کے اندر سارا لکھا ہوتا ہے کہ یہ کوئن کس طرح ورڈ کرتا ہے کونسی ٹکنولوجی پر بیس ہے اور یہ کونسی بلوک چین کے پر ورڈ کرتا ہے آپ نے اس کا وائٹ پیپر لازمی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اومنی کی ریسرچ پورٹ آ جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کے ڈیٹیلز رولز نظر آ جاتے ہیں لانچ پیل کا ٹیٹوریل آپ کو یہاں پہ نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کے اندر لانچ پیل کو یوز لانچ پیڈ کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایف ڈی ایس ڈی میں یا سٹیک کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایف ڈی ایس ڈی کوائن بائے کرنا پڑے گا اب ایف ڈی ایس ڈی کوائن کو بائے کرنے میں سمپلی آ جاتا ہوں اپنے یہاں پہ ڈیش بورڈ والے سیکشن میں ڈیش بورڈ والے سیکشن میں آنے کے بعد اب ہم نے ایف ڈی ایس ڈی کوائن بائے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ بائے کرتا ہوں بائے کرنے کے لئے سمپلی سرچ چاہلے بٹن کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے ایف ڈی سمپلی ایف ڈی ایس ڈی سرچ کے یہ کوائن ہمارے پاس آ گیا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ بھی ون ڈالر کے اگینسٹ ایک کوائن کی پرائز ہوتی ہے آپ نے سمپلی اس کوائن کو بائے کر لینا ہے آپ سمپلی یہاں سے اس کی ٹریل سپورٹ میں بھی اسے بائے کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے کنورٹ بھی کر سکتے ہیں سو آپ نے اس طرح اپنے کوائن کو اوپن کر لینا ہے موبائل میں بھی آپ کو اوپر سرچ کی اوپشن نظر آ رہی ہوگی آپ نے وہاں پہ ایف ڈی ایس ڈی کو سلیکٹ کر لینا ہے اینڈ دن اس کا گراف آپ کے سامنے اوپن ہو جیگا اوپن ہونے کے بعد اوپر آپ کو اوپشن نظر آ رہی ہوگی سپورٹ مارچن یا پھر کنورٹ آپ نے کنورٹ والے سیکشن میں آ جانا ہے یہاں پہ کمپیٹر کے اندر آپ ٹریڈ والے سیکشن میں آئیں گی یہاں پہ آپ کو کنورٹ اینڈ بلوک ٹریڈ کا سیکشن نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ اب ہمیں کہہ رہا ہے آپ نے کون سے کوئن سے کس کوئن کو بائے کرنا ہے ہمارے پر یو ایس ڈی ٹی تو اویلی بھل ہیں اب ہم نے کون سا کوئن بائے کرنا ہے بی ٹی سی تو ہم نے بائے نہیں کرنا ہے میں سپس کے پر آتا ہوں اینڈ دن یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں ایف ڈی یو ایس ڈی سمپلی یہ کوئن ہمارے سامنے آگئے کتنے کا بائے کرنا ہے میں یہاں پہ کہتا ہوں بھئی میں فورٹی ڈولرز کا یہاں پہ بائے کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بتا دیں گے کہ فورٹی ڈولرز میں آپ کو ٹھٹی نائن پوائنٹ نائنٹی ون یہ ایف ڈی یو ایس ڈی مل جائیں گے کوئی بات نہیں ہم اس کا بائے کر لیتے ہیں آپ نے پریویو کنورجن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کا کوئن کنورٹ ہو جائے گا اب وہ کہہ رہا ہے کنورٹ کر دے سمپلی ہم نے آپ کے کنورٹ کے بٹن کے اوپر کلک کر دیا ہے اور کنورٹ کرتے ساری ہمارے پاس یہ کوئن ایڈ ہو جائے گا یہ سمپلی میں نے آپ کے اوکی کے بٹن کے اوپر کلک کیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے والٹ میں یہاں پہ میں اوورویو کے اوپر آتا ہوں سب سے پہلے اور آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے FDUSD کوئن ہمارے پاس آ گیا ہے یہ جو کوئن ہے سب سے پہلے میں پاس یہ اویلیبل تھے میں نے آپ کو بتایا تھا اینا کوئن یہ ابھی تک میں نے یہاں پہ نہیں سل کیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرائز اوپر جائے گی کوئن تو میرے پاس اویلیبل ہے اور وہ بھی بلکل فری میں اویلیبل ہے کوئن کی پرائز اوپر جائے گی تو میں اسے سل کر دوں گا اور ابھی اس کی پرائز کے جاری ہے 1.08 1.08 پہ جاری ہے سو آپ اس کو سل بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے FDUSD یہاں پہ آ گیا ہے اب ہم نے اپنے اس کو سٹیک میں ایڈ کرنا ہے سٹیک میں ایڈ کرنے سے پہلے اگر آپ نے نیا نیا کوئن یہاں پہ اپنے پی ٹو پی میں ایڈ کیا ہے اور آپ کو USD سے اس کو کنورٹ کرنے میں پروبلم آ رہی ہے تو آپ نے اپنے سپورٹ وولٹ میں آنا ہے یہاں پہ overview والے سیکشن میں آنا ہے سو یہاں پہ اگر آپ کے پاس USDT ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اس کو USDT کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ BTC Ethereum یا BNB میں آئے تو آپ ان کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کو وہاں پہ شو نہیں ہوگا اس طرح مجھے بھی پہلے شروع شروع میں پروبلم ہو رہی تھی کیونکہ موبائل میں میرے وہاں پہ USD شو ہو رہا تھا اور کوئن کو میں نے USDT میں کرنا ہا تو اس کے لئے میں نے کافی ویڈیوز دیکھی تو اس کے بعد میں یہ جا کے پتہ چلا کہ سب سے پہلے مجھے یہاں پہ اس کو USDT میں کنورٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم کنورٹ والے سیکشن میں جا کے وہاں سے جا کے اس کے اپنے کوئن کو کنورٹ کریں گے اب میرے پاس دوستو یہاں پہ FD USD آ گیا ہے اس کے بعد اب ہم آجیں گے مور والے سیکشن میں لاؤنچ پیڈ اور لاؤنچ پول والے سیکشن میں اسی طرح سمپل یہی سٹیکس آپ موبائل میں بھی کریں گے تو آپ کا کام چل جائے گا میں یہاں پہ کمپیوٹر میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد اب ہم نے BNB میں تو اس کو نہیں سٹیک کرنا ہم نے اسے کرنا ہے FD USD میں سمپلی میں سٹیک والے سیکشن کے اوپر ہوں گا جی آپ یہاں پہ سٹیک والے سیکشن میں آئیں گے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے کسی کی کہنے پہ یہاں پہ سٹیک نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے اس کی ویب سائٹ یہاں پہ اس کی وائٹ پیپر اس کی سرچ پورڈ ایک دفعہ دیکھ لینی ہے اس کے بعد ہی آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اس کو ان کے اندر ہے اور یہاں پہ آپ نے سٹیک والے سیکشن کے اوپر آنا ہے میرے پاس کتنے ہیں میں یہاں پہ میکس کر دیتا ہوں 39.91 اور اب ہم نے یہاں پہ سٹیک کے بٹن کے پر کلک کر دینا ہے جیسی میں نے سٹیک کے بٹن کے پر کلک کیا اب یہاں پہ پیج ریفریش ہوتا ہے تو میرے پاس دیکھنا یہاں پہ سٹیکنگ سٹارٹ ہو جائی یہ دیکھیں دوستو اب جیسی یہاں پہ میری سٹیکنگ سٹارٹ ہوگی اب وہ مجھے بتا رہا ہے یہاں پہ 40 منٹس بعد میرے یہاں پہ کچھ کوئن مجھے ملیں گے جو کہ میں ارام ارام سے چتنے ٹائم پیڑیڈ ہیں 2 ڈیڈز 2 ڈیڈز میں میں ان کو فارمنگ کرتا رہوں گا اور یہ کوئنس مجھے ملتے رہیں گے اب جو آپ نے ان کو اپنے پیسے دی ہیں وہ ان پیسوں سے کیا کریں گے وہ ان پیسوں سے خود کی ٹریڈنگ کریں گے اس کے بدلے وہ پیسے تو اپنے پاس رکھیں گے اور ان کے بدلے آپ کو کوئنس دیتے رہیں گے اب آپ نے یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ میرے یہاں پہ 40 ڈولر جو میں نے لگایا وہ چلے گیا وہ نہیں جاتے آپ کو اگر ابھی بھی ایک سیکنڈ پہلے ابھی میں نے آپ کے سامنے ٹریڈ لگائی ہے ٹریڈ کہہ رہا ہوں یہاں پہ سٹریکنگ لگائی ہے اور مجھے اپنے پیسے واپس چاہیے تو اس کے لئے میں یہاں پہ ریڈیم کے بٹن کے پر کلک کروں گا مجھے میکس چاہیے میں یہاں پہ سمپلی ریڈیم کے پر کلک کروں گا ویڈاؤڈ یہاں پہ ایک سینڈ بھی نہیں آپ کا کڑے گا اور آپ کو جتنے پیسے تھے آپ کے سارے واپس آجیں گے ایک سیکنڈ میں آپ یہاں پہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد دوبارہ لگا لیں دوبارہ نکال لیں دوبارہ لگا دیں یہاں پہ سٹریکنگ پہ نکال لیں اس کے اندر آپ کی مرضی ہے اس کے اندر آپ کے کوئی بھی پیسے کٹ نہیں ہوں گے آپ عام سے ریڈیم کر سکتے ہیں اگر نئی ریڈیم کرنے آپ نے کوئی ٹریڈ نہیں لگانی تو آپ یہاں پہ بھائی یہاں پہ لگا دو سٹریکنگ میں آپ کو فری کے کوئنس ملتے رہیں گے جیسی پیریڈ ختم ہوگا پیریڈ ختم ہونے کے بعد آپ کے جو کوئنس آپ کو جتنے کولیکٹ ہوئے ہیں وہ الادہ مل جائیں گے اور یہ جتنے بھی آپ کے پیسے ہوں گے یہ آپ کو الادہ آپ کے والد میں مل جائیں گے جس طرح میں نے سٹریک کیا تھا تو مجھے اینہ کوئن الادہ مل گیا اور اس کے بعد جو یہ کوئن ہے میری جتنے بھی یو ایس ٹیٹی ہیں وہ مجھے واپس مل گئے ٹھیک ہے دوستو اس طرح آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کس طرح یہاں پہ سٹریکنگ کو یوز کر کے فری میں یا پہ کرپٹو کے ائر ڈروپس حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم ہوم والے سیکشن میں آجتے ہیں اگر آپ نے بین بی میں کرنا ہے تو آپ یہاں پہ بین بی میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بین بی زیادہ اچھا ہے جس سے اندر آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ایک یا دو بین بی بھی ہیں تو آپ یہاں پہ سٹریکنگ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں سے بہت اچھا فائدہ ہو سکتے ہیں لوگ تو یہاں سے پندہ پندہ لاکھ یہاں سے کما کی جاتے ہیں ڈولر میں نہیں پاکستانی ریٹ میں بتا رہا ہوں لوگ یہاں سے کر دیں جیسی کوئی کوئن ہے اس کے سٹریک کر دیں پھر اس کے پانچ چھے دن بار زیادہ زیادہ سات دن کی فارمنگ ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ ایک سیکنڈ میں بھی یہاں سے ویڈراغ کر سکتے ہیں ریڈیم کر سکتے ہیں جیسی آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہاں سے ویڈراغ کر سکتے ہیں اس طرح دوستو یہاں کا سٹیپ تھا کہ آپ کس طرح اپنے کوئنز لیتے رہے جیسی یہاں پہ کوئی نیا ایڈرو پائے گا اس کا میں آپ کو بتاتا جلوں گا آپ نے اس ٹرپ کوئی لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس طرح یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن جب کوئی نیا کوئن آئے گا یہاں پہ ایر فارمنگ کے لئے میں آپ کو ضرور کوشش کروں گا کہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک نیا کوئن آگیا ہے لسٹنگ کے لئے آپ اس کے اندر شیک کر سکتے ہیں آپ نے اس پروسیکس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے ایف ڈی ایس ڈی کا یا پھر بی این بی کا بھی اس طرح ہی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ